ساتھ سریکال نمشکار میں سمسیر سنگھ ویرہ کا بنے ہوئے فارمنگ یان چینل کے ساتھ آنے والے چوبیت گھنٹوں کے دوران موسم بیبھاگ کے آکڑے کیا کہتے ہیں کہاں پہ ہوگی وارش اور کہاں پہ رہے گا موسم صاحب بات کرتے ہیں اتر بھارت کے پہاڑی علاقوں کی جمہو کسمیر ہماشل پردیس میں ربیوار و سونوار کو کچھ اسطانوں پر بارش ہونے کا انمان ہے اترہ کھنڈ میں بھی آنے والے چوبیت گھنٹوں کے دوران کچھ علاقوں میں برسات ہوگی ہریانہ دلی پنجاب میں اگلے دو دنوں تک موسم ٹھیک رہے گا برسات ہونے کے اثار نہیں ہے پوری اتر پردیس میں کل کہیں کہیں چھٹ پٹ بوچھاریں پڑ سکتی ہیں بادل بھی چھائے رہیں گے اور پسچم اتر پردیس میں برسات ہونے کے اثار نہیں ہیں اگلے آنے والے دو دنوں تک پسچم راجستان میں سونوار کو چھٹ پٹ کچھ جگہوں پر بارش کا انمان ہے وہی راجستان میں آنے والے چوبیت گھنٹوں کے دوران برسات نہیں ہوگی پوری اتر بھارت کے موسم کی بات کریں تو دو دنوں تک آسام میگھالے میں کچھ اسطانوں پر برسات ہوگی میجرون نگالینڈ مانیپور تیرپورا میں اگلے آنے والے دو دنوں تک برسات ہونے کے اثار ہیں وہی اپیمالے پسچم منگال واسکیم میں اگلے چوبیت گھنٹوں کے دوران کچھ علاقوں میں برسات ہونے کے اثار ہیں گانگے پسچی منگال میں بھی دو دن برسات کا انمان ہے جھارکھنڈ بیہار میں دو دن ہلکی ہلکی بارش ہو سکتی ہے کئی علاقوں میں اور بادل بھی چھائے رہیں گے وہی مد بھارت میں بات کریں تو پوری مد پردیس میں کچھ اسطانوں پر برسات ہونے کے انمان ہے پسچی مد پردیس میں برسات ہونے کے اثار نہیں ہیں اگلے آنے والے چوبیت گھنٹوں کے دوران چھتیز گھڑ ویدرب میں برسات کے اثار جتائے جا رہے ہیں گجرا سوراشٹ و کچھ میں برسات ہونے کے اثار نہیں ہیں مد مہاراشٹ و کوکڑ میں بھی برسات نہیں ہوگی مراتھ وارا میں بادل برس سکتے ہیں سوہوار کو چھٹپٹ دچھن بھارت کی بات کریں تو آندر پردیس تلنگانہ بی بھی کہیں کہیں اگلے آنے والے دو دنوں تک برسات کے اثار ہے رائل سیما بھی موسم ٹھیک رہے گا پنڈچیری تملناڈو میں بھی برسات کے اثار لگ رہے ہیں اور تٹیہ کرناٹک اتریہ کرناٹک و بھیتری کرناٹک میں بھی موسم ساف رہے گا کیرل میں برسات کے اثار جتائے جا رہے ہیں اور انڈوان نیکو بار میں بھی بارس ہونے کے اثار ہیں اگلے آنے والے چوبیت گھنٹوں کے دوران تو یہ طرح موسم کا حال ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو لائک کیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کیجئے گا دھنیوان